اوری فیلم کا فیمنیل ریفریشنگ ڈیوڈرنٹ ہمارے پاس ہے پہلے ہمارے پاس فیمنیل لکڑڈ فارم میں ہوتا تھا اب یہ بلیک کرنٹ اور لوٹس فلار کے ایکسٹریک کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے نیچرل سویڈیش ایکسٹریکٹ ہیں لیکٹک ایسٹ این پری بیائوٹک یہ کیا کرتے ہیں آپ کا پی ایج بیلنس نورملائز کرتے ہیں انٹیمیٹ ایریا کا آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جگہ پہ زیادہ ایسیڈیٹی یا زیادہ الکلائن ہونے کو پریونٹ کرتے ہیں مزید آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں جیلن کو ریش کو یا تکلیف سے یا بیٹ آرڈر سے پریونٹ کرتے ہیں فریش سینٹ ٹیکنالوجی فریش سے سینٹ ہوتا ہے انٹینس نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سینٹڈ چیزیں بھی کیمیکلی آپ کو ایریٹیٹ کر سکتی ہیں اچھا سب سے اچھی بات سب کو یہ ہوتا ہے کہ دیورڈرنٹ ہو سکتا ہے کبھی لگایا ہو اور ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو یہ غور سے سن لیں کہ یہاں لکھا ہوئے کہ درمیٹالوجیکلی اور گائنیکالوجیکلی ٹیسٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کا سینٹ میں آلکوہول نہیں ہے تو یہ اس طرح سے ایریٹیٹ نہیں کرے گا جیسے کہ کوئی اور چیز جو کہ ہم آرڈر پریونچن کے لیے یوز کرتے تھے یا کر لی ہے کبھی بھی تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ایشو آئے تو اس سے وہ ایشو نہیں ہوں گے یہ ایٹ بھی پیس پہ ہے ان سیمٹی فائیو ایمل کی بوٹل ہے یہ دیکھیں یہ پچر میں ہے اور یہ میں نے ریل میں آپ کو دکھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا نوزل بھی چک کروا دیتی ہوں اس طرح سے اس کا نوزل ہے اور یہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پریس کرنے کے بعد اس طرح ہوتے آتا ہے ٹھیک ہے فرس ٹائم میں جب سیل پیکیجنگ ہوتی ہے تو تھری ٹائم میں اس کا جو ہے نوزل کام کرتا ہے سو میک مینی ٹوڈے ویڈی فیڈی فیڈی یہ آپ نے صرف انٹی میٹ ایریا پہ سپری کر دینا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ کہیں بھی اگر اس کا سپری جاتا ہے آپ کو کسی 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 بھی ایشو